اسلام علیکم لوف برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ لوف برڈز کے کےجز میں مٹھکی کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ نے بریڈ لینی ہے نا لوف برڈز سے یا دوسرے بجیز یا اور کنی برڈز سے تو آپ کو مٹھکی تو ضرور لگانی پڑے گی یا مٹھکی لگا لیں یا باکس لگا لیں تو میں تو زیادہ مٹھکی یوز کرتا ہوں باکس بھی یوز کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوسٹ افیکٹیو ہوتی ہے اور تھنڈی رہتی ہے مٹھکی کی بنی ہوتی ہے تو یہ تھنڈی رہتی ہے تو زیادہ مٹھکی ہی میں یوز کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیں اگر آپ باکس کرنا چاہتے ہیں آپ باکس کر لیں یا مٹھکی یوز کرنا چاہتے ہیں مٹھکی یوز کر لیں تو میرے پاس تو کالونی میں کافی پیرز ہیں 10-15 پیرز ہیں تو اتنے زیادہ باکس لگانے تو بہت مشکل ہوتے ہیں تو اس لئے میں مٹھکی لگاتا ہوں اس کے اندر مٹھکیوں میں دو تین ڈیفرنٹ سائزز آتے ہیں لاؤوڈز کی مٹھکی آتی ہیں کچھ بجیز کی مٹھکی آتی ہیں یہ جو ہے یہ بجی کی مٹھکی ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے سائز میں اور جبکہ یہ جو ہے یہ لاؤوڈز کی مٹھکی ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہے اگر آپ نے بجیز میں مٹھکی کو لگانا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لاؤوڈز کی مٹھکی لگائیں اس لئے کیونکہ یہ تھوڑی سی اس کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہے بڑے ہی ہے اس میں اگر یہ لگاتے ہیں آپ تو اس میں وہ تین چار بچے نکال لیں گے اگر یہ بڑی لاؤوڈز کی لگاتے ہیں تو پانچ چھے یا سات تک بچے بھی اس میں نکال لیں گے پھر اس میں یہ ہے کہ سپیس زیادہ ہوتی ہے اندر تو وہ کھلے ٹلے رہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ بجیز کو بجیز میں مٹکی لگائیں گے تو آپ لاؤوڈز کی مٹکی لگائیں دوسرا اگر آپ نے اپگریٹ کرنا ہو آج آپ نے بجیز لگایا ہوئے ہیں کل کو آپ کا پروگرام بن جاتا ہے کہ میں اب لاؤوڈز لگا لوں تو وہ سیم مٹکی جو ہے آپ اس میں لاؤوڈز کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ بجیز کی مٹکیاں لے لیں گے تو وہ لاؤوڈز میں نہیں لگیں گی تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ لاؤوڈز کی یہ میں تھوڑی سی مہنگی آتی ہے یہ تقریباً پینتیس روپے کی ہے یہ تقریباً میں تب سے بیس پچیس روپے کی ہے تو تھوڑا سا فرق ہے زیادہ قیمت کا فرق نہیں ہے تو لاؤوڈز کی لگائیں میں تو لاؤوڈز کی یوز کر رہا ہوں بجیز میں بھی تو بڑا اچھا اس کا ریزلٹ ہے اس میں تقریباً انہوں نے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ بچے نو ایک نے نو بھی نکالے تھے تو کافی مطلب اچھا ہے اس میں ایزیلی وہ سپیس زیادہ ہے اندر بچے جو ہیں وہ ان کو جگہ زیادہ ملتی ہے تو گرمیوں میں بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے سپیس زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی بھی زیادہ نہیں لگتی ان کو تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے لگانا کس طرح سے ہے اس کے لیے آپ کو ایک بائننگ وائر لینے پڑے گی یہ بائننگ وائر ہے یہ کسی بھی ہارڈ ویر کی دکان سے مل جاتی ہے اس میں بھی دو تین قسموں کی بائننگ وائر آتی ہے ایک بلکل بریق آتی ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنی کیونکہ وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے بڑی اسانی سے ہے تو اگر وہ آپ لگائیں گے ہو سکتا آپ کی مٹکی نیچے گر جائے اور ایک بہت ہارڈ آتی ہے وہ بھی آپ نے لگانی وہ آپ کو ٹیڑی کرنی بہت مشکل ہو جائے گی یہ ایک درمیانی سائز کی آتی ہے یہ زیادہ نہ ہارڈ ہے نہ زیادہ یہ سوفٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مر جاتی ہے لیکن بہت آسانی سے بھی نہیں مرتی اور بہت مشکل بھی نہیں ہے تو یہ بیسٹ ہے یہ مل جاتی ہے تقیباً ڈیڑھ سو روپے کلو مل جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو بائننگ وائر کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد اس کو لگانا کیسے ہے ایک کٹر چاہیے اس کے لئے آپ کو کٹر ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ جگہ بنی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ یہ جو ہے وائر میں لگاؤں اس کو میں اس طرح کرتا ہوں اور اس کے لئے پہ ہوں اور یہاں سے میں بل دے کے اس کو یہاں سے تھوڑا اسی نا فاصلے سے میں کٹ کروں گا اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں بال دے دیں اس کو چار پانچ تاکہ یہ اچھی طرح سے پکس ہو جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈبل جو ہے نا آپ نے ڈبل ہک بنانی ہے تاکہ وہ جالی کے دو ڈیفرنٹ خانوں میں آ جائے اس کو یہاں سے میں کرو کر لیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ہک بن گئی ہے اب یہ جو لٹکے گی تو اس میں جو ہے وہ بیلنس کا برقرار رہے گا سنگل بھی آپ کر سکتے ہیں پر سنگل میں یہ ہوتا ہے کہ وزن جالی پہ بھی پڑتا ہے تو ایک کی جگہ پہ پڑتا ہے اس کو میں جب لگاؤں گا تو وزن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ان دونوں کے اندر اور یہ زیادہ ہی لے گا بھی نہیں جلیں اب میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں میں اس وقت پنجرے کے اندر موجود ہوں اور مٹکی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ کسی کورنر پہ کوشش کریں لگا لیں اگر کورنر پہ جگہ نہیں ہے تو آپ یہ سینٹر میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن سینٹر میں لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ مٹکی یہ دیکھیں ہلتی ہے یہ ہل رہی ہے تو میں کورنر پہ لگا دوں گا یا پھر میں اس و اینگل کے ساتھ لگا گا یہ دیکھیں اینگل ہے نا اینگل کے ساتھ میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہل نہیں دی زیادہ یہاں پہ یہ سکت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ جو ڈبل اس کی ہک لگائی ہے تو یہ اس پہ اس کا ویٹ جو ہے وہ ڈبائیڈ ہو گیا اور اس پہ جالی پہ بھی زیادہ وزن نہیں پڑا اور مضبوطی اس کی زیادہ ہے ڈبل لگانے کی تو کوشش کریں آپ کو ڈبل لگائیں اس کے علاوہ اس کا یہ ایک ڈکن ہے یہ میں اس کی اوپر رکھتا ہوں ڈکن رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برڈ اوپر بیٹھتا ہے اور اوپرات کو بھی اسی کی اوپر عام طور پر یہ سوتے ہیں میل اوپر سو جاتا ہے فیمل اندر ہوتی ہے تو تو ڈکن جو ہے یہ لازمی لگانا چاہیے اس میں بھی دو قسموں کے ڈھکن آتے ہیں ایک یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں یہ پکڑنے کے لیے بنا ہوا ہے تو کوشش کریں یہ والا اگر آپ کو مل جائے نا اس کا ڈھکن تو یہ بہتر ہے باقی وہ دوسرے اس کے بغیر بھی آتا ہے لیکن وہ نرم ہوتا ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے عام طور پر گر جاتا ہے اندر گر جاتا ہے کئی دفعہ اس سے پہلی ہوتا ہے کہ مادی پر بیٹھ لیا ڈھکن اندر گر گیا ہے تو وہ انڈے اگر اس سے ٹوڑ جاتے ہیں یا اس پر مادی بھی ایکسپائر ہو سکتی ہے تو یہ کچھ یہ لگانے کا طریقہ تھا تو اب امید ہے کہ آپ کو یہ مٹکی لگانا آسانی سے جو ہے آپ خود سے لگا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتا رہا ہوں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی